اور میرا یہ یقین کریں یہ میرا ایمان ہے کہ جب اپنا کافلہ عظم و یقین سے نکلے گا جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا وطن کی مٹی مجھے ایڑیا رگڑنے دے مجھے یقین ہیں چشمہ یہیں سے نکلے گا میں اس کو ایز این آرٹیکل اف فیت سمجھتا ہوں آپ فرڈلائزر کو اچھی کالٹی کا دیں گے کسان کو تو آپ کی ذراعت ترقی کرے گی اسی طریقے سے آپ نوجوان نسل کو اگر ان کو ٹرین نہیں کریں گے ان کو سکیلز مہیا نہیں کریں گے وکیشن ٹریننگ نہیں دیں گے تو پھر آئیٹی کو ہم پچیس بلین چھوڑ کے سو بلین کا بھی خواب دیکھ سکتے ہیں وہ قیامت تک کا دورہ رہے گا تو ان کی ٹریننگ کے لیے ان کی ایڈوکیشن کے لیے ہمیں اس میں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے اسی طریقے سے ابھی کل ہم نے جو میٹنگ دی ہے جہاں پر illegal trade smuggling hoarding اور جو leakages ہیں بجلی کی چوری ہے گیس کی چوری ہے پٹرولیم کی چوری ہے اور پاکستان کا جو سونا ہے جس پہ ہمیں ڈالر مل سکتے ہیں ہماری چینی ہماری گندم وہ جو سمنگل ہو رہی ہے اس کو ہم اگر نہیں روک پا رہے تو وہ کس کا نقصان ہے اس ملک کا نقصان ہے اور غریب آدمی اس سے غریب تر ہوتا چلے جا رہا ہے اس کو ہم نے smuggling کو روکنا ہے اس کے لیے پوری کوشش کرنی ہے اس کے لیے interior ministry کو یہ درخواست کی گئی کہ جناب وہ فوری طور پر ایک اپنی presentation لے کے آئیں اسی طریقے سے زراعت کے میدان میں ہم نے ترقیق کرنی ہیں کل وہاں پر دکھایا جا رہا تھا کہ بجلی کے مد میں شاید یہ پاکستان کا پہلا موقع ہے کہ اس interim period میں اٹھاون ارب رپے نومنل تو شاید اسی ارب ہیں لیکن ریل اٹھاون ارب رپے جو چوری کے ہیں وہ recover کیے گئے تو یہ ایک مثال ہے کہ اگر wherever there is a well there is a way تو اگر ایک یعنی جو elected government نہیں تھی it was a interim government ان کو اگر یہ حوصلہ ہوا حمد ملی اور ان کو حمد دلوائی بھی گئی اداروں نے اداروں کے سربران نے بہت support دی ان کو اور یہ hoarding اپنے یہ سمگنی میں کمی آئی اور بجلی کے چوری بھی recover ہونے شروع گئی تو this probably was the first time in Pakistan history as far as my political memories concerned so this chose کہ اگر حمد ہے نیت ہے اور سوچ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ راستے پیدا کر دیتا ہے اور وہ پھر وہ نیک نیتی کا پھل دیتا ہے تو میں بہت نمی بات نہیں کرنے چاہتا ہے اس طرح ایف بی آر کی digitalization کیلئے پورا program بن گیا next month انشاءاللہ اس کا consultant ہمارے hire ہو جائیں گے اور digitalize کرنے کے لیے پوری طرح ہم اس کو پر committed ہیں انشاءاللہ اور middle of april will be awarded the contract will be awarded اس پر وقت لگنا ہے اب نہ ظاہر ہے رات و رات تو نہیں ہوگا انٹرم پیڈ میں کس طرح کیا کرنا ہے اس کے لیے ہم میں بتا چکا ہوں tribunals کے judges کو ہم بالکل ان کو جو بیکار دوں گا and they will sip coffee in their homes and have gups up with the families will bring new judges of highest caliber and on totally unmerit ان کے شاید ہم papers lumps کو کہیں گے written test وہ دے لیں کیونکہ time نہیں ہے اگر ہم جائیں گے public service commission کے پاس تو ان کا آگے کیوں بہت لمبی ہے ہم اس کے لیے lumps ہے نست ہے ان کو ہم کہیں گے ان کے written ان کی papers دے لیں ان کو پر جو oral viva جو ان کے انٹریوز ہیں اس کے لیے ایک بڑی عالی پائے کی committee بنا سکتے ہیں وہ judges لے کے آئیں گے ان کو ہم ڈک کریں گے سات سو عرب اگر ان کے پاس ہے litigation میں سات سو عرب نہ